السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این پی نے مخالفت کی جمعہ کے روہ سبائی ساملی نے عالمی یوم حجاب کو سرکاری سطح پر منانے کی قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لی قرارداد جماعت اسلامی کی خاتون رکن سبائی ساملی حمیرہ تارک نے پیش کی جبکہ قرارداد پر ایم ایم اے کی خواتین ممران ریحانہ اسماعیل اور نعمینا کشور نے بھی دستکت کیے تھے قرارداد میں مقف اپنایا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا ہے اور دستور پاکستان میں درجہ کے قرآن و سنت ملک کا سپریم لا ہوگا اور ملک میں قرآن و سنت سے متعدم قانون سازی کی قطن اجازت نہیں ہوگی آئین کی آرٹیکل 31 میں اسلامی طریقہ زندگی کے متعلق درجہ کے مملکت خداداد پاکستان میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور احساسی تصورات کے مطابق گزارنے کے لیے حکومت ایسا سازگار محول اور سہولیات فراہم کریں گی جن کی مدد سے شہری اپنی روز مرہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پردہ جہاں اسلامی روایات اقدار اور احکامات کا اہم جد ہے وہاں یہ ہماری ثقافت اور پختون روایات کا بھی اہم ترین حصہ ہے اور دستور پاکستان کا بھی تقاضہ ہے کہ ملک بھر میں خواتین کی عزت و وقار کو قائم رکھا جائے مجیدہ دور فتن میں خواتین کے لیے پردہ اور ہجاب ایک بہترین تحفظ ہے جماعت اسلامی کی رکن سبائی سمبلی مہرہ تارک نے کہا کہ ہر سال چارس تمر کو دنیا بھر میں عالمی یوم ہجاب کے طور پر منائے جاتا ہے لہذا یہ معزز ایوان وفاقی حکومت سے اس عمر کی تفارش کریں کہ ملک بھر میں اسلامی اقدار کو فاروق دینے کے لیے عالمی یوم ہجاب چارس تمر کو سرکاری طور پر منائے منانے کی فوری طور پر امنی اقدامات اٹھائیں اس موقع پر سبائی وزیر قانون بیر سٹر سلطان محمد خان نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں درچ نکات سے اس معزز ایوان میں بیٹھنے تمام ممران کو یکسہ اتفاق ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہر خاتون کا عینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ ہجاب استعمال کریں یا پردہ کریں انہوں نے کہا کہ فرانس جیسے ملک کی عدالت نے وہاں خواتین کی اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے ہجاب پر پبندی کی مخالفت پر مبنی فیصل دیا ہے اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے کہا ہے کہ پردہ اور ہجاب ہر کسی کا انفرادی عمل ہے مجھے اس قراردہ سے طالبان ایرزیشن کی ہوا آ رہی ہے جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر انیت اللہ خان نے قراردار کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پردہ اور ہجاب اسلام آئین اور ہماری پختون نوایات کی آمین ہے ہم اس عیوان میں اس قسم کے ایشو کو ضرور اٹھائیں گے انہیں نے کہا کہ اس ملک میں میرا جسم میری مرضی ویلنٹائن ڈے جیسے رسومات اور محمدات چلانے پر اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو پردہ اور ہجاب تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے نون لی کے پارلیمانی لیڈر سردار محمد یوسف ایم ایم اے کے محمود احمد ویٹنی نے بھی قراردار کی مکمل حمایت کی ہے اس موقع پر ڈپٹی سپیکر نے قراردار پر رائے شماری کی جس پر ایوان نے بھاری اکثرتیت کے ساتھ منظور کر لی پھر رہی ہے حوص کی بلا بے ناکاب اڑ لے ہر مسلمان بیٹی ہجاب پھر رہی ہے حوص کی بلا بے ناکاب اڑ لے ہر مسلمان بیٹی ہجاب